جمو کشمیر ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے جمو ڈسٹٹ کورٹ کامپلیکس میں راجوری درشدگرد حملے کی بزمت کی ہے بار اسوسییشن کے سیکریٹری پرویز سنگھ سالاریا نے اس حملے کا سخت جواب دینے پر زور دیا ہے انہوں نے سرحت پار ایک بار پھر سرجکل سٹرائکر کے ٹیرر فیکٹریز کو تباہ کرنے کے ضرورت ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ سارا بلک آج شہیدوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہے انہوں نے حکومت سے شہیدوں کے اہل خانہ سے ہر ممکن مدد کرنے کی اپیل کی ہے کل کائرانہ حرکت کی ہے ہم اس کا کڑے جو اور سے نندہ کرتے ہیں اور کنڈیمٹ کرتے ہیں ایسے اٹیک کو جس سے پاکستان ہمارے دیش کی یونٹی اور انٹرگیٹری کرنے کی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ہم ایز ای سیٹیزن اور ایز اینڈین آرمی جو ہماری ہے ان کا ہم مو توڑ جواب دیں گے اور ان کے ارادوں پر ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم تو سرکار سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اگر اب ایک اور سرجیکل سٹائک بھی کرنی پڑے تو وہ کڑے پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے ہماری آرمی ان کے ساتھ کھڑی ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں جو انڈین سولدر شہید ہوئے ہیں ہمارا پورا انڈیا ان کے فیملی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہے اور ان کی شہادت کبھی بھی ویسٹ نہیں جائے گی ہم ایک پراؤڈ ہے انڈین آرمی پہ جو پاکستان کے ان ارادوں کو سفل نہیں ہونے دے رہے ہیں پاکستان کے اگر آپ اپنی کنڈیشن دیکھو گے اس طرح اس ٹائم پہ وہ پورے ورلڈ میں ایک کمزور سی کنڈری بن کے رہ گیا ہے اب اسی طریقے سے وہ اپنے جو فائدے ہیں وہ کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک راس بورڈر ٹاریزم کو بھیج کے ہماری دیش کی یونٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ اس طریقے سے ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ڈیریکٹر اسکول ایڈیوکیشن جمع اشوک کباز شرما نے کہا ہے کہ ٹیچنگ سٹاف کی ٹرانسفر پالیسی تیشدہ قواعد کے مطابق لاغو کی جا رہی ہے جمعوں میں میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تدریسی ابلے کے کم از کم قیام کا تعاین تعلیمی اداروں کے جغرافیائی صورتحال کے مطابق کیا گیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی میڈ ٹرم ٹرانسفر کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس سے تعلیمی اداروں میں شیڈول میں خلل پڑتا ہے کچھ ٹیچنگ سٹاف کو ان کی سہولت کے مطابق اٹیچ کرنے سے مطالق سوال کے جوابیں ڈیریکٹر ایڈوکیشن نے کہا کہ اٹیچمنٹ کے کلچر کے اجازت نہیں دی جائے گی اور اساتذہ کو اپنی تیناتی کے جگہوں پر خدمات انجام دینا ہوں گی مینیموم سٹی جو ہے وہ تین سال رکھا گیا ہے لیکن زون فور اور فائب میں سٹی کو تھوڑا کم کیا گیا ہے بکاس دی آر انسیسیول ایریاس اور ہارڈ زون جو جس کو ہم زون فائب کہتے ہیں that is the toughest zone اس میں سٹے کا ایریا جسٹ وانیر رکھا گیا ہے اور جو لوگ وہاں کے لوکل ہیں اور باہر نہیں آنا چاہتے ہیں وہ ان کو وہیں پہ رکھا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ سب کو mass transfers کر دی جائیں گی this is not possible to manage اور department کا aim بھی نہیں ہے کہ ہم education کو destabilize کریں اور teachers کو بھی destabilize کریں depending on the suitability need اور students کی students کی education کو دیکھتے ہوئے departments میں transfer